اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹی ریوئرز انلسنے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کوئی لیکچر تو ہے نہیں جو ٹرنڈنگ بات چل رہی ہے جو کہ اللہ کا ایک عظیم عذاب آگیا ہے چائنہ کے اوپر اور جو پھیل رہا ہے کرونا وائرس یہ کرونا وائرسز ان کے بارے میں انشاءاللہ ڈسکشن کروں گا دو پہلو سمجھاؤں گا ایک ہے سپیرچول اور دوسرا جو ہے فیزیکل جسمانی طور پہ بدن کے طور پہ علم کے اعتبار سے اور ایک اس کی روحانیت کے اعتبار سے انشاءاللہ دونوں باتیں میں ڈسکس کروں گا اور آپ لو خود انشاءاللہ ایویلویٹ کریں گے کہ صداقت کدھر ہے سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں جو کہ میں بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے عذاب ہے عذاب ہے اس کو کسی اور چیز کے ساتھ تشبیح مت دے اپنے آپ کو تسلیمت دیں اپنے آپ کو سکون مت دیں اب سوال یہ کہ چائنہ پہ کیوں عذاب آیا باقی کتنے ممالک ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کی وجہ سننے کیونکہ چائنہ کا واحد ایک حاکم ہے جس نے اللہ کے دین کو اپنے کبر کے ساتھ اپنے تکبر کے ساتھ دے مارا نبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے کسی بھی بادشاہ نے یا حاکم نے سرکشی میں قرآن کو رد کیا اللہ پاک اس کو نصب و نابود کر دیں گے تباہ کر دیں گے آپ دنیا کے سارے ممالک اٹھالے کفار کہیں بھی آپ کو کوئی سرکش حاکم نہیں ملے گا کہ وہ قرآن کو پھینک دے ٹھیک ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا یا اپنے مذہب کو نہیں مانتے مختلف مختلف اختلافات چل رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ملے گا کہ دین کو پکڑ کے پھینک دے اپنی سرکشی میں یہ چائنہ میں ہوا رمضان میں یوگر کے مسلمانوں کے ساتھ دے مارا اس شریعت کو چلو جاؤ کام کرو جا کے کوئی پردانی ہوگا خنزیر بھی کھاؤ گے تم لوگ اور اکڑ میں اپنی کومی نظم کی اکڑ میں جو انسان چل رہا تھا آج اللہ نے آج اس کو جھکا دیا آج اس کا جو لیڈر ہے وہ مسجدوں میں جا کے کہتا ہے دعائیں کرو اب بچاؤ ہمیں عورتوں کے پردوں کو ہجاب بنا کے ختم کیا کہ ہجاب ختم کرو آج ان کی عورتیں کیا ان کے مرد بھی ہجاب کر رہے ہیں پروٹیکشن کے لیے ان کے مو چہرے ڈھام چکے ہیں اب بند ہو چکے ہیں یہ ساری باتیں کیا ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو اب سمجھ لیں سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتاؤں کورورا وائرس ہے کیا دیکھیں ایک کورورا وائرس آیا تھا پہلے ٹھیک ہے جس کا علاج نکلا اور وہ چائنہ میں آیا اور اس کی بھی وجہ بے خلق کتوں سے آیا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ جو کورورا وائرس ہے اس کو کہتے ہیں نوول کورورا وائرس یہ نوول ہے نوول کہتے ہیں کسی نئی شیک ہو نیو چیز جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو اس کے اندر مرس ڈیزیس اور سارز ڈیزیس کا کمبینیشن ہے اور یہ کرتا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے باڈی کے اندر کچھ فیو مائلڈ سمٹمز لے کر آئے گا خانسی بخار وغیرہ وغیرہ اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے اگر آپ کی امیونیٹی کمزور ہے وہ میوٹیٹ ہوتے 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 آپ کو نیمونیا کرا دے گا آپ کے فیلئر جو رسپائریٹری فیلئر ہے اس کی طرف کھینستہ لے جائے گا پیشنٹ کو اور استغفراللہ اور اینڈ میں جو ہے جس کی باڈی کمزور ہے جو بوڑا ہے جو ضعیف ہے وہ بندہ جو ہے پھر مر جائے گا یہ وائرس ہے جس کی پوری لوگوں کو ابھی تک کنفیوز سمجھ نہیں آتی یہ کرونا وائرس ہے لیکن نوول کرونا وائرس ہے اکثر لوگ کنفیوز ہوتے بھی کرونا وائرس کا تو علاج نکل گیا ہے وہ پرانے والے کا تھا ویکسین اس والے کا نہیں ہے اب یہ پھیلا کیسے اس کو غور سے سنیں اس کی اوپر بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ چیز جو ہے لیبورٹوری میں بنا اور لیبورٹوری سے لیکٹ ہوا جو بھی ہوا لیکن یہ بات کنفرمڈ ہے کہ چائنہ جو ہے وہاں وہان جو ہے ادھر جو شہر وہان ہے ادھر جو وائلڈ اینیملز کی منڈی تھی جہاں پہ جانور زندہ بیچے جاتے تھے درندے جانور بیچے جاتے تھے اس منڈی کے اندر سے یہ وائرس نکلا ہے کنفرمڈ ہے ڈیبلیو جو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ہے نا ڈیبلیو ہیچ او ادھر واضح ویب سیٹ پر لکھا ہے پڑھ لیں کس کی کاؤس کیا ہے جو جو نوول کرونا وائرس ہے پہلے کرونا وائرس جو مرز تھا وہ اونٹوں سے آیا تھا سعودی ارابیہ سے اور پھر کوئی باقی جو دوسرا سارس تھا وہ آیا تھا یہ جو ہے ریٹس ریٹس یا ڈاکس یہ چائنہ کے اندر اب جو خارسن آیا ہے یہ آیا ہے اس منڈی سے جہاں پہ وہ جانور زندہ کھائی جاتے تھے اور گھر قسم کا غلیظ جانور ادھر پڑھا ہوا تھا اور سب کچھ اس کی غزہ اس کی جو جو گند وہاں مکس ہوتا تھا کھانوں کے ساتھ اور وہاں پکڑ کے بیچتے تھے اور کھاتے تھے یہ ہے کرونا وائرس اور اس کے پھیلنے کی وجہ اب آتا ہمیں روحانی پہلے اوپر نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو تکلیف مت دو جانور بھی وہی فیل کرتے ہیں جو تم کرتے ہو جانوروں کی بدعا لگتی ہے کونڈیمنیشن آف ڈی اینیملز ان کے ساتھ ظلم کرو گے ان کی بدعا لگے گی ان لوگوں کو آپ دیکھیں میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی آپ حیران ہو جائیں گے چمگادر کا سوپ زندہ چمگادر کیڑے مکوڑے زندہ ایک ماں اپنی بچے کو کھلا رہی ہے چینی ماں بچے کو کھلا رہی ہے دو سار کے بچے کو کیڑے کھا وہ کیڑے کھا رہے چلتے ہیں پھرتے ہیں موں میں ڈال رہا ہے ورمز مگٹس جو مگٹس جو گندی گندی چیزوں میں بیٹھتے ہیں گٹر میں ہوتے ہیں وہ مگٹس کھاتے ہیں زندہ اوکٹوپسی جانور یہ جو سمندری جانور ہیں ان کو کھا لیتے ہیں اوکٹوپس ہو یہ پھر جیلی فیش ہو سٹار فیش ہو کوئی شہنی چھوڑتے ہیں کتوں کو ساتھ جو ظلم ہی لیو کرتے ہیں سالانہ طور پر کتوں کی جو جلد ہے ان کو زندہ اتار دیتے ہیں بچے کھا جاتے ہیں لوگوں کا جو مغز ہے وہ نکال کے کھا جاتے ہیں زندہ رو الائف استغفراللہ سب سے جو خوفناک بات ہے کہ الائف کھاتے ہیں اور پھر ویڈیوز بناتے ہیں کیڑے کھائے چمگادر کھائے چمگادر کا سوپ لیا اس کا سارا گند سک کر کے وہ پی جانا سوپ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اس کے اندر تو مین ایسس اور مین سٹرونگ انگریڈینٹ ویلیوز ہوتی ہیں آپ وہ چمگادر کا سوپ پی رہے ہو پھر آپ پھر میں نے ایک چائنہ کا ایک بندہ دیکھا وہ ایک کبوتر لے کے زندہ کبوتر کو دبا کے اس کا سر اپنے دانتوں سے نکال کر اس کا سر چو کر رہا ہے اور چبا کے کھا گیا نکل گیا زندہ کبوتر کا وہ تڑپتا رہا پھر مختلف مختلف آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہا سے جانوروں کو پھر ایک عورت تھی وہ چھوٹے چوہے جو ہے اس کے بچے چوہے کے بچوں کو وہ چاپ سٹک سے پکڑ کے کھا رہی ہے اور وہ تڑپ رہے تکلیف سے وہ چبا رہی ان کو زندہ کیڑے مکوڑے زندہ کھانا جنگلی خنزیر ہر جانور کو زندہ زندہ آلائف کھاتے ہیں بغیر کسی شرم کے بغیر کسی دکھ کے اور اس کو کھا کھا کے انہوں نے اپنا یہ حال کیا ہے تو یہ ان کی بددعا ہے یہ ان جانوروں کی بددعا ہے پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا آج ان کو اچینی مسلمان تکلیف دیتے ہیں تمہارا حل اسی میں تھا اللہ نے فرمایا کہ جانور وہ کھاؤ جو میں نے حلال کیے حرام کیوں سے دور ہو جا آج سائنس بتاتی ہے کہ جو جانور قرآن میں حلال ہے ان سے کوئی نقصان نہیں ہے اور جو جانور اللہ نے منع کر دیے ان کو کھانے کے نقصانات ہی نقصانات ہیں سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے یہ جانور حلال کر دیا یہ حرام کر دیا باز آج ہو ان لوگوں نے اپنے اوپر حلال کر دیا آپ کبھی وہ وہان کی جو منڈی اس کو کبھی تو ویڈیو تو دیکھیں آم جانور پڑے چوبے پڑے میں ہیں پھر کتوں کی زندہ کتے کی سکین اتار دیتے ہیں وہ تڑپ رہے مچھلیوں کو زندہ طوے پہ بنا کے اس کو سامنے جو ہے نا پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں ہوتلوں میں اور وہ زندہ ہے جانور تڑپ رہے اور وہ اس کو پکا کے آدھا جسم کاٹ کے رکھ دیا اور دوسرے یہ جو کتے ہیں ان کو پورا سالانہ ہے یہ ہے بناتے ایک سرمنی ادھا کتوں کو کٹ کے ان کی کھانے اکھاڑ کے ان کو زندہ کھانے اکھاڑ کے ان کو مار کے تڑپ کے ان کو ہتوڑے سر پہ مارتے ہیں جانوروں کے اور مزے لیتے ہیں انجوائی کرتے ہیں کیسی قوم ہے یار مجھے تو سمجھ دی نہیں آتی کیسی قوم ہے ان کی سیولائزیشن دیکھیں اتنی عظیم سیولائزیشن ہے چائنہ کی لیکن یہ لوگوں نے دیکھیں یہاں پہ آکے کیا حرکتیں کی کوئی دین نہیں کوئی حصول نہیں کوئی قانون نہیں کومی نظم لا دینیت جو ہم دل میں آئے گا ہم وہ کریں گے دعا جا بھکتو اللہ کی سزا لو پھر اللہ پاک کی سزا لو ان جانوروں کی بدعا لگ گئی ہے اب اس کو بھکتو سروائف کرو پھر دوسرا ایکسپیکٹ جو اس کا فیزیکل ایکسپیکٹ ہے جب کوئی غلط غزا کھائیں گے آپ کا جسم وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا اللہ پاک نے ہمارا جو ڈی اے نے سٹرکچر بنایا ہے جسم کا وہ سیٹین فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے کے لئے بنایا ہے ہم زہر ڈائجسٹ نہیں کر سکتے لیکن کچھ جانور کر سکتے ہم کچھ چیزیں نہیں ڈائجسٹ کر سکتے کچھ جانور کر سکتے اللہ نے ہر ایک کو ایک تکتی کا بنایا آپ جو ہو وہ کام کر رہے ہو جو آپ کے بس کا ہی نہیں باڈی کا تو باڈی نے ریئٹ کرنا تھا اب وہ جو وائرس آپ نے وہ درندے جانوروں کو کھایا آپ نہ کھاتے وہ وائرس آپ میں نہ آتا بیشہ کوئی لیبورٹری سے لیک ہوا آج آپ ٹھیک ہوتے آپ نے وہ گندے جانور کھائی جن میں کون کون سے ایکسپیریمنٹس اور کون کون سی جو وبائیں پھیلی بھی تھی کیونکہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ جانوروں میں ہوتا ہے اور جانوروں سے انسان میں پیدا ہوا ہے انسانوں میں چلا گیا آپ اس کے ذمہ دار ہو ہنڈر پرسن ذمہ دار ہو اب یہ دیکھیں آہستہ ایسا یہ پھیل رہے دنیا کی طرف اللہ سے توبہ کرنی چاہیے جب بیبونک فلیگ آیا تھا تاؤن کی بیماری آئی تی پندرہ سو میں کتنے ملین یورپ ختم ہو گیا تھا ہمارے بڑے بڑے عظیب علماؤں میں شہید ہو گئے تھے تاریخ تو پڑے آپ کبھی جس کو بلیک ڈیس کہتے تھے کالی موت اور اب دیکھیں یہ وہی حال آپ سزا کون لے رہے سب سے بڑے تو مجرم وہ ہیں جنہوں نے یہ کام خود کیا جانوروں کو کھایا اس کے اندر وائرس پھیلایا اور دوسرے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو یہ تماشا اور یہ سرکت دیکھتے رہتے تھے اور بولتے کچھ نہیں تھے مثال کے طور پر چائنہ میں یہ کب سے منڈی چل رہی ہے لیکن کبھی کسی نے آکے بولا ہی نہیں اس منڈی کے بارے میں بولا ہی نہیں کسی نے کہ آکے ویڈیو بناتے تھے ٹوریسٹ آتے تھے کہ ہم اس منڈی میں آئے ہیں کتے کتے درندیا جانور ملتے کیا بات ہے چائنہ کی سیولیزیشن کی تعریف ہے کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جا کے روکو اس کے کونسیکوینسیز پڑھیں گے آپ کی بوڈی پر نہیں جی کوئی میڈیکل ہیلتھ نہیں سوئی تھی اس وقت اس وقت یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی سوئی تھی اب یہ جاگ گئی ہے یہ اس وقت روک رہا تھا آج تم نے چھے ارب سکس بلین سے سیون بلین ان دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو تم نے آج جیپ و اڈی میں ڈال دیا ہے ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے خموشی کی وجہ سے مجھے پتا ہے وہ چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے چھوٹے بچے جو ماں کی پیٹ سے بھی پیدا نہیں ہیں ان کو بھی وائرس ٹرانسفر ہو رہا ہے ان بچوں کا کیا قصور ہے بتاؤ نہ ان بچوں نے کیا کیا تھا وہ تو مسلمان بچے ہیں یہ با یاد رکھیں جو چھوٹے بچے جو ایج کم عمر کے ہیں وہ سب مسلمان ہیں چائنہ میں لیکن آج دیکھیں دکھ ہوتا ہے وہ دیکھ کے آج ان کی کنڈیشن کیسی ہوگی اور وہی آہیس آہیس آگے پھیل رہا ہے اور اس کا ٹراجیکٹری پاتھ کہاں تک جاتا ہے اللہ ہو عالم یہ کہاں تک جاتا ہے کہاں تک پھیلتا ہے اللہ ہی جانتا ہے بل گیٹسی سٹیٹمنٹس ہیں کہ کترے ملین لوگ جو ہیں دنیا میں ختم ہونے والے ہیں اس سے دو تین سال پہلے یہ پروفیسی دی تھی اس کو پتہ تک کچھ آنے والا وائرس تاکہ دنیا کی پاپولیشن کا دوام قائم رہے آپ کو کیا پتہ پیچھے کیا کیا راز چل رہے ہیں کیا کیا دنیا میں کرنا ہے تو یہ اس کا فیزیکل اور یہ اس کا روحانی ایسپیکٹ ہے کہ یہ اللہ کی پنیشمنٹ ہے اللہ کے ڈیوائن پنیشمنٹ ہے without the shadow of doubt آپ نے ایسی ہیوانیوں والی حرکتیں کی نہ دین نہ دین نہ دنیا دنیا میں بھی عجیب و حرکتیں نہ معاملات میں حرکتیں نہ مذہب میں کوئی بات نہ خال اخلاقیات شو کرنے جانوروں کو کھانا جو دل میں آئے کرنا اور مسلط کرنا اپنی ڈھوز کو مسلط کرنا دوسروں پر یہ سارے معاملات ایک سرکش کی ہوتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ پڑے سخت ہیں سرکشوں کے اوپر کہ جو ایسے کرتا ہے اس کو سزا پڑی سخت ملتی ہے پھر آج ان لوگوں کی ساری زندگی ان کا بزنس سارا تباہ ہو چکا ہے اس سہر شہر کا لوگ پھس چکے ہوئے ہیں کتی کتی پرابلمز ہو رہی ہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کتنا خطرناک یہ وائرس بن چکا ہے کہ انڈیٹیکٹیبل ہے ڈیٹیکٹی نہیں ہو پا رہا کسی کو ہے کسی کو سمٹمز ہی نہیں آ رہے لیکن وائرس موجود ہے جسم میں وہ کبھی بھی سمٹمز لے کر آ سکتا ہے پندرہ دن بھی نہیں ہو سکتا ہے ایک مہینے بعد آ جائیں اللہ پاک سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف فرما ہمیں ایسے عذاب سے معاف فرما جو عذاب جو ہوتا ہے جو بلیک بن کے آ جائے معاشرے کے اوپر ان چیزوں کو اتنا لائٹ مت لیں یہ با یاد رکھے گئے چیزوں کو لائٹ مت لیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اس کو سمجھ لو یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں اس کو جو صرف جو ایتیس و دہریے مانتے ہیں کہ یہ جنب ایک کوئنسیڈنٹ ہے یا ایک ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ آف نیچر ہے یہ با یاد رکھیو یہ تمہارے ڈھول سوانے تھوڑی دنوں کے ہیں اللہ پاک قرآن میں فرماتے جتنے ملحدین ہیں ملحد ان کو اللہ نے فرمایا سورت حج کی آیت نبہ پندرہ میں اگر تمہیں یقین نہیں آتے کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ میں ساری کائنات اور آخرت تو سب کے نتائج بنائے ہیں تو پھر ایک کام کرو رسی لو اپنی گردن بے ڈالو اور اپنے آپ کو مار دو سوسائٹ کر لو پھر دیکھنا تمہاری آنکھیں کھلیں گی پھر تم دیکھنا تمہیں کیا نظر آتا ہے اگر ہے عمد تو کر کے دکھاؤں گی تو یہ ہی ساری بات ہے یہ کومنسٹ یہ سارے ملحد ہیں ان کے کوئی ریلیجن ہے ہی نہیں اسلام آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے سلوشن اگر آپ شروع سے حرکتیں صحیح کرتے ہیں وہ ہائیجینک اسلام پروائیڈ کرتا پانچ دفعہ وضو کرتے ہو ہر آپ کا اپیرنٹ بات ہر آپ کا اپیرنٹ بارٹ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے ہائیجینک پرپسز کے لئے کھانا کھا کے پکاؤ پکا کے کھاؤ صاف کر کے کھاؤ انسانوں والے کھاؤ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے دیکھی ہوتی تو آج اس نتیجے پر نہ پہنچتے اور افسوس کی بات ہے کہ دنیا اسلام خموش رہی اب جب چیز لوگوں کے سامنے آگئی تو اب تماشے دیکھنے ہی سارے بارال یہ اس کی دو ویلیوز تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ایک اس کا فیزیکل ایسپیکٹ جو کہ آپ کے کھانے سے آپ کو آپ کی باڈی ریائٹ کرے گی اب آپ اس کی پرائیس بے کریں اور دوسرا جو ہے اس کا روحانی ایسپیکٹ جو بدوائیں آپ نے جانوروں سے لی جو اللہ کے عذاب میں آپ نے پھنی سرکشی میں آکے دین کو رد کیا اور پھر آپ نے جانوروں کی بدوائیں لیں تو پھر اللہ کی جو لاتھی ہے وہ تو بھی بے آواز ہے وہ تو پڑے گی پڑے گی اللہ پاک پھر جو ظالم قومیں ہیں ان کو پھر ان کے ان کو ایسا کاٹتا ہے کہ ان کے ریملنٹس بھی نہیں چھوڑتا پھر یہ ریملنٹس بھی نہیں چھوڑتا تو یہ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ لعن آن عام چپٹر سکس ورس نمبر فورٹی فور تو فورٹی فائی پہ فرماتے ہیں تو آپ جو ہیں ان چیزوں کو غور سے سمجھیں مسلمان جتنے ہیں دین کا کام کریں تبلیغ کریں لوگوں کو گنورٹ کریں یہ گمراہ لوگ ہیں ان کے لئے دعا کریں ان کے لئے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دے انسان کو بنے انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسان بنایا عورت کو صحیح مقام دیا آج اب سو سکے اسلام کو سمجھ نہیں رہا کوئی اور سارے اسلام کی طرف آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی آئے رہا اسلام کی طرف کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اسلام کی طرف آنا چاہ رہا ہے لیکن بس وہ تکبر اور قبر ان کے دلوں میں اطلاق گسا دیا میڈیا نے کہ اب ان کے لئے بہت مشکل ہے ان کو شرمندگی ہوتی آتے ہوئے اور اوپر سے ہمارے مسلمانوں کی کرتوتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ آج اس ڈیلمہ اور ڈکاٹمی کے شکار ہو چکے ہیں بہرحال یہ وائرس کے ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور ان کے ایسپیکٹس میں نے بتا دیئے اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے کہ یہ ایسپیکٹس میرے نہیں ٹھیک تو پھر وہ آ کے مجھے بتا دے کہ بھئی کیا پھر اس کی وجہ ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس کے آگے کیا ہے باقی ہر چیز کے پیچھے اور پہلو بھی یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے لیبورٹری ایکسپیرمنٹ بھی ہو سکتا ہے جو لیک ہو گیا لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ لیک ہوا یا نہ ہوا یہ میٹر نہیں ہے میٹر یہ کہ آیا یہ اسی منڈی کے جانوروں سے ٹرانسفر ہو کے اگر وہ آپ جانور کھاتے نہ تو یہ لیک ہی نہ ہوتا تو سزا آپ کو پڑی ہے اللہ نے ایک اسباب اور سبب بنانے ہوتے ہیں بلنڈرز بناتا ہے تاکہ پھر اپنا وہ انتقام لے سکے باخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين